بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل مٹن سیخ کباب کی ریسپی یہ کباب ایک دم سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوں گے کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں نرم نہیں بنتے ہیں سیکھ پر لگائیں تو گر جاتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے مکمل گائیڈ کرنے والی ہوں آپ کو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا انشاءاللہ بہت سی ٹپس اینٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسی اس میں کون سی چیز ایڈ کریں گے جس سے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے مکمل گائیڈ کرنے والی ہوں آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا انشاءاللہ آپ کے بھی کباب بہت زبردست اور جوسی بن کے تیار ہوں گے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے مٹن سیخ کباب کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹن سیخ کباب کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیمہ لیا ہے مٹن کا تقریباً تین کلو آپ بیف بھی لے سکتے ہیں آپ چیکن بھی لے سکتے ہیں نو ایشو گوشت کو پہلے ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کیا اور بعد میں اس کا ہم نے کیمہ کروا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیمہ جو ہے وہ بہت باریک ہم نے کروا رکھا ہے ابھی اس کیمہ کو ہم نے مزید باریک کرنا ہے جتنا زیادہ کیمہ باریک ہوگا آپ کے کباب اتنے ہی زیادہ جسی بنیں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک کھلا سا برتل لیں گے اور اس میں ہم یہ کیمہ ایڈ کر دیں گے کیمہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دبا دبا کے اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے اچھے سے ڈرائے کر لیا ہوا ہے پانی اس کیمہ میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیمہ میں ہم نے تقریباً 25% فیٹ بھی لے رکھا ہے کباب میں جو کیمہ ایڈ کرتے ہیں اس میں چربی مست ہونی چاہیے اس سے کباب جو ہیں وہ بڑے جوسی بنتے ہیں اور بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ٹھیک ہے کیمہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ لے رکھا ہے آپ کم بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے کیمہ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کیمہ میں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے جسے ہم نے چوب کر کے اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے پیاز میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی جی یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً 10 سے 12 عدد ہمارے پاس ہری مچے تھی جسے ہم نے باریک چوب کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر 1.5 ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون ہارا دنیا ہے بہت باری کٹ کیا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ کریم ہے فریش آپ لوگ چاہیں تو آپ دودھ کے اوپر جو بالائی آتی ہے آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے ڈالنے سے یہ ہوگا کباب جو ہیں وہ بہت جوسی بن کے تیار ہوں گے بائنڈنگ کے لیے یہاں پر ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا ٹھیک ہے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے لیکن ابھی بالکل بھی نہیں اس میں جائے گا اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر 1 ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون خوشک دنیا پاودر اور 1 ٹیبل سپون ہی زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور اب جی یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ 1 ٹیبل سپون ہمارے پاس دک کا مسالہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپشنل ہی ہے آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیجئے گا نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا اور بائنڈنگ ایجنٹ کے لیے یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے ہمارے پاس سوہاگا یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ایزی لی اویلیبل ہو جائے گا اسے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے جو کباب ہیں وہ بالکل بھی نہیں سیکھ سے گرتے اور تقریباً یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں سوہاگا ایڈ کریں گے سوری ون ٹی سپون ہم نے اس میں سوہاگا ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بائنڈنگ کے لیے یہ ہمارے پاس بونے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لوگ بیسن کو ایک سے ڈیڑھ منٹ طوے پہ بون کے ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے تقریباً یہ ہم تری ٹی بل سپون اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ان کباب میں ایک تیکھا سا فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اور تقریباً یہاں پر ون ٹی بل سپون کے قریب ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے آئل آپ نے زیادہ نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک خوبصورت کلر کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس زردہ کلر ہے اس سے کلر جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا آتا ہے ان ساری چیزوں کو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے بہت اس میں ڈبل ایڈ کریے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے اسے ہم نے اب تھوڑا تھوڑا سا مکس کر دیا اور اب ہم نے یہاں پر ساتھی ایک ادت چوپر لینا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا آپ اس کو سلوٹا میں بہت اچھی طرح سے پیس لیجئے گا اور ہم یہاں پر چوپر میں یہ کیمہ ایڈ کریں گے اسے ہم نے بہت زیادہ باریک کرنا ہے کیمہ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم نے پیسنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہائی سپیڈ پہ چوپر کو یہاں پر اب ہم آن کرتے ہیں یہاں پر ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ اسے ہائی سپیڈ پہ بہت اچھی طرح سے پیس لیا ہوا ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کیمہ کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے بلکل باریک کھونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کو مٹھی میں یوں دبائیں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا یہ دیکھئے اسی طرح ہم سارا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہ لیں جی یہاں پر پھر سے ہم ایک بڑا سا برتن لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کو ہم نے بہت زبردست سا پیس لیا ہوا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ کیمہ والی شاپ پہ کیمہ کو تقریباً دو سے تین مرتبہ مشین میں سے نکلوا لی جائے گا کیمہ جو ہے وہ بہت زیادہ باریک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس میں سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے ہمارے پاس یہ دودھ ہے دودھ کو ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ککنگ آئل کا ٹھیک ہے اور اسے یہاں پر کیمہ کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے گوند لینا ہے اس کو آپ نے آٹے کی طرح گوندنا ہے جتنا زیادہ آپ اس کیمہ کو گوندیں گے آپ کے کباب اتنے زیادہ جوسی بنیں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہو گیا ہاتھوں کو آپ سب سے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیجئے گا اور دونوں ہاتھوں سے آپ نے اسے آٹے کی طرح گوندنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ یہ جو مکسچر ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہی ہونا چاہیے یہ اس کا سیکرٹ ہے آپ نے اسے مسلنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ اور آپ اسے مسلیے گا یوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ٹھیک ہے یہ لنجی پانچ سے سات منٹ ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے آٹے کی طرح گوند لیا ہوا ہے اور اب ہم نے یہاں پر اسے کسی بول میں نکال لینا ہے اور ساتھ ہی ہم اسے کور کر دیں گے پلاسٹک ریپ سے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ لوگ اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے میں اسے یہاں پر تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں اور چلتے ہیں اسے سیکھوں پہ لگانے کی طرف آپ نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے یہ لنجی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے اس کو فریج میں رکھے ہوئے یہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا ہے لیکن اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کرے گے تو انشاءاللہ یہ بڑا زبردست سیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کھلا سا برطن لیں گے اور اس میں یہ مکسچر ایڈ کریں گے جو کیمے کا ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پر ہم تقریباً تھری ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس دودھ ہے ہم دودھ لیں گے یہ مکسچر جتنا زیادہ پتلا ہوگا آپ کے سیخ کباب اتنے زیادہ زبردست بنیں گے اس کو آپ نے ہاتھوں کی ہٹیلی سے بہت اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ گون لینا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس سکریم کے ہیں اس سے کباب جو ہیں وہ بڑے جوسی بنیں گے مکس کریں گے یہ لیں جیئے کہ ایمے کا مکسچر ہمارا زبردست سا پتلا بھی ہو چکا ہوا ہے اور سیٹ بھی ہو چکا ہوا ہے یہاں پر رات کا ٹائم ہے اور تھوڑا سا اندیرہ ہے جس میں میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اس لئے آپ کو کلیر نظر نہ آئے تو میں معذرت کرتی ہوں آپ سے سوری اور اب ہم یہاں پر اسے سیکھوں پر لگانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے تھوڑا سا مکسچر لیں گے یہ دیکھئے اس سائز کا آپ نے بول بنا لینا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پہلے ہاتھوں میں دبانا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی کریکس نہ رہیں اور اس طریقے سے ہم ایک سیکھ لیں گے بلکل سینٹر میں رکھ کے ہم نے اس کو یوں پریس کرتے جانا ہے یہ دیکھئے ایک کپ پانی میں ہم نے تقریبا ہاف تی سپون زردہ کلر لیا ہوا ہے ہاتھ ہم اس میں ڈپ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم پریس کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے جائیں گے آپ نے اپنی فنگرز کے نشان اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے چپکا دنے ہیں یہ بہت خوبصورت لگے گے اور اس کا یہ اوپر والا کارنر اور نیچے والا کارنر آپ نے پہت اچھی طریقے سے دبا لینا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک کتنی زبردستی بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک ادد انگیٹھی لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کوئلے کوئلے کافی بڑے بڑے سائز کے تھے اس کو ہم نے توڑ کے چھوٹے چھوٹے کر لی آوا ہے اور کوئلوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا مٹی کا تیل ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمیں آگ جلانے میں آسانی رہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے آگ جو ہے وہ کافی زبردستی جل چکی ہوئی ہے اور ان کوئلوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے یہ لنجی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے جل جائیں گے اور اب ہم اس کے اوپر یوں سیکھے رکھتے جائیں گے یہاں پر ماشاءاللہ سے میری بھا بھی رکھ رہی ہیں ان کو بہت زیادہ شو کا سیکھیں لگانے کا یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہم نے بلکل سینٹر میں رکھ دینا ہے وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر کوئلوں کی جو گرمائش ہے وہ بہت اچھی طرح سے ان کو پہنچ سکے یہ لنجی ہوا اس کو دیتے رہیے گا تاکہ کوئلوں کی زبردستی گرمائش جو ہے وہ اس کے اوپر پڑتی رہے اور دس دس سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں چاروں سائیڈ سے بہت خوبصورت سا کلر مل جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو چینج کرتے جائیں گے یہاں پر اس کو کسی بھی برش کی مدد سے آپ لوگ آئل لگاتے رہیے گا یہ تھوڑے سے سٹرونگ ہو چکے ہوئے ہیں اس کی پکائی کا جو ٹائم ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ آپ نے رکھنا ہے زیادہ آور ککنی آپ نے اس کو کرنا ٹھیک ہو گیا نہیں تو یہ سوڑے سے ہارڈ سے بن کے تیار ہو جائیں گے ایسے اگر آپ اس کو سات سے آٹھ منٹ رکھیں گے تو یہ بہت سوفٹ سے بنیں گے آپ اس طریقے سے برش کے ساتھ اس کو آئل لگاتے رہیے گا تاکہ زبردستہ فلیور آجے یہاں پر خوشبو ہوگے تو کیا ہی کہنے بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر ماشاءاللہ سے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ اسے پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردستہ کلر بھی آ چکا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کو بہت قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا زبردستہ کلر آ چکا ہوا ہے اسے اب ہم ساروں کو نکال لیتے ہیں اور اب ہم فائنل لوگ کی طرح چلتے ہیں فائنل لوگ کو مصمت کریے گا ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ کو ہم توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیسٹی یہ دیکھئے یہاں پر اس کو میں آپ کو سیکھ کے اوپر سے اتارنے کا طریقہ بتاؤں گی یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس کو پیچھے کی طرف پوش کرنا ہے پھر اس کو یوں آگے کی طرف پوش کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ بہت ایزیلی طریقے سے اتر جائے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ٹیسٹی شاندار سیخ کباب جو ہیں وہ بڑے زبردست سے بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں یہ اتنے جوسی اتنے نرم اندر سے بن کے تیار ہوئے ہیں کہ کیا ہی کہنے ہیں آپ لوگ بھی سے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا آپ ان کو کھائیں چپاتی کے ساتھ یا پھر تندوری روٹی کے ساتھ یہ بہت تیسٹی لگنے والے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مٹن سی کباب کی ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکے ملتی ہوں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ